دوستو احساس امرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں کیونکہ احساس بینظیر امرجنسی کیش پروگرام کے تحت پچیس ہزار کی تقسیم کے دوسرے محرلے کا بھی آغاز ہو چکا ہے بہت سارے لوگ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پچیس ہزار پے کی امداد دوبارہ کیوں نہیں مل رہی آخر کار اس کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کریں گے لیکن لوگوں کی ایک بڑی تداد ایسی بھی ہے جن کو پہلی دفعہ بھی پچیس ہزار پے کی امداد نہیں مل سکی اب ایسے تمام افراد کو کیا کرنا چاہیے وہ لوگ اب کیسے اہل ہو سکتے ہیں اہل ہونے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن جو لوگ گھر بیٹھے اپنی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امداد ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے یا نہیں تو ایسے تمام افراد کو مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد بہ آسانی طریقے سے حاصل کرتے رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس بے نظیر امرجنسی کیش پروگرام کے تحت اس وقت تک پندرہ لاکھ لوگوں کو پچیس ہزار پی کی رکوم مل چکی ہیں جو کہ ٹوٹل پنتالیس ارب روپے بنتے ہیں صوبہ پنجاب، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے ٹوٹلی چھاسٹ ازلا میں یہ رکم تقسیم ہو چکی ہے اب اس پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کا سلسلہ آخری مرائل میں ہے جن لوگوں کو پہلی دفعہ پچیس ہزار پی کی امداد نہیں مل سکی ان تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ وہ اکاسی کتر والا طریقہ بھی اپنا چکی ہیں اور صوبے کے ہیلپ لائن نمبر والا بھی تقریقہ اپنا چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ابھی تک اہل نہیں کیا گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے آخری آپشن یہی ہے کہ آپ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر ریجسٹریشن کروالیں ریجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھرانے میں موجود شادی شدہ خواتین کے شناختی کارڈ اور ان کے خاند کے شناختی کارڈ لے کر اور ساتھ من خواتین کو بھی لے کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر اپنا سروے کروا لینا ہے اس کے علاوہ جو لوگ دوسری بار پچیس ہزار پی کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ یہ بے نظیر احساس امرجنسی کیش پروگرام ہے کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال میں غریب لوگوں کو مالی معاملت فراہم کرتا ہے اس کے ذریعے سے صرف آپ لوگوں کو ایک بار ہی قسط ملے گی اگر آپ کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے سلاب کی وجہ سے یا پھر آپ کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں تو پھر سے آپ کو یہ پچیس ہزار پی دوبارہ سے مل سکتے ہیں اگر آپ اس سلاب سے بہت ہی ممولی متاثر ہوئے ہیں تو آپ کو پچیس ہزار پی کی رقم دوبارہ سے ہرگز نہ مل سکے گی اور یہ پچیس ہزار پی کی رقم دوبارہ بھی اس وقت ملے گی جب تباہم خاندانوں کو ایک بار پچیس ہزار پی کی رقم پوری ہو چکی ہوگی اس سے قبل آپ کو پچیس ہزار پی دوبارہ سے ہرگز نہ مل سکیں گی تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنا نام اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمارے کمنٹس میں لکھیں گے ہم آپ کا شناختی کارڈ نمبر چیک کر کے بتا دیں گے کہ آپ کی امداد آئے گی یا نہیں یعنی آپ دوبارہ سے پچیس ہزار پی حاصل کر سکیں گے یا نہیں اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمارے کمنٹس میں نہیں لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکیں گے کہ آپ کا پچیس ہزار پی دوبارہ سے آپ کو مل سکے گا یا نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ آپ کمنٹس میں بتا سکیں ہم آپ کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بانگ